لائلہ لائلہ ہم اٹھ گئے ہیں کیونکہ سادھا کچھ نہیں کرنا رہتا ہے کافی تیاریاں ہم رات میں کر لیتے ہیں جیسے سبزی کاٹنا ہے آٹے کو گوننا ہے اور دہی جمانا ہے یہ سب ہم رات میں ہی کر لیتے ہیں بس تھوڑی بہت تیاریاں ہوتی ہیں جو صبح کرنے ہی ہوتی ہیں چاہے جتنا بھی جلدی اٹھئے لیکن یہ ٹینشن بنا رہتا ہے کہیں دیر نہ ہو جائے سہری میں تو بس یہاں پہ ایک سیڈ میں نے انڈے بوائل ہونے کے لیے رکھ دیئے ہیں دوسرے سائیڈ ہم سبزی بنا رہے تھے میرے ہزبن کو سہری میں روٹی کھانا ہی پسند ہے ان کو چکنا جیسے پوری پراتھا نہیں پسند آتا ہے تو ہم ہفتے میں صرف ایک آتھی بار بناتے ہیں پوری یا پراتھا زیادہ تر روٹی بناتے ہیں یا کھچڑی بھی ان کو بہت اچھی لگتی ہے تو بس سبزی میری تیار ہو گئی ہے دوسرے سائیڈ ہم نے دہی نکال لیا ہے دیکھئے بس یہاں پہ میں نے میٹھا دہی تیار کر لیا ہے اور اس کے بعد ہم بنایں گے روٹیاں جلدی جلدی روٹیاں بنا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ کر لیں گے سہری اور آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ گیبجی اٹھتے ہو یا کیا سہری ملیتے ہو ضرور سے شیئر کیجئے گا میرے ساتھ موسیقی موسیقی میری سہری بلکل بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم لوگ جا رہے ہیں سہری کرنے آپ لوگ بھی آئیے سہری کر لیجئے اور ملتے ہیں آپ سب سے تھوڑی دیر میں سہری کرنے کے بعد فیسے یہاں پہ میرے بیٹے بھی اڑ گئے ہیں میرا کچن میرے روم میں ہی ہے اس لیے ہم کمرے کی لائٹ آن نہیں کرتے ہیں کیونکہ بیٹا بھی سو رہا ہوتا ہے وہ جگ جاتا ہے لیکن لا کوشش کرنے کے بعد بھی وہ اڑ گئے اور ہم لوگوں کونوں نے دیکھا کہ نماز ٹائم ہو رہا ہے تو وہ بھی جا نماز بچھا کے نماز پڑھنے لگے ہیں تو اب افتار ٹائم ہو گیا ہے سوہ چار یا ساڑھے چار کا ٹائم ہو رہا ہے اسی ٹائم سے ہم افتار بنانا شروع کرتے ہیں آسانی سے بن جاتا ہے میچ میں اثر کی اعزان بھی ہوتی ہے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ساڑھے چھے چھے چالس تک کا افتار ہے تو بس یہاں پہ ہم چٹنی بنانے کی تیاری کر رہے تھے اس چٹنی کی ریسپی کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پہ آل ریڈی سے اپلوڈ کر رکھی ہے بہت ٹیسٹی ہے چٹنی بنتی ہے پکوڑی اور گوڑی کے ساتھ تو بس یہاں پہ چٹنی بنانے کی تیاری ہو رہی تھی اور چٹنی ابھی ہم پیسیں گے نہیں کیونکہ میرے ہزبن سو رہے ہیں تو میرے بکیچن میرے روم میں ہی ہے تو مکسی کے آباس سے شاید ان کی آنکھ کھل جائے اور میرا بیٹا بھی سو رہا تھا لیکن وہ بلکل ابھی اٹھ کے آکے کھڑا ہو گیا ہے میرے پاس اور پتہ نہیں کیا بول رہا ہے اسے ہم بول رہا ہے جاؤ لیٹ جو بیٹا بھی شام میں اٹھنا لیکن وہ نہیں مان رہا ہے بول رہا میں ممہ کے ساتھ دیکھوں گا کہ پکوڑیاں کیسے بنائی جاتی ہیں ویسے اگر کام کرتے رہیے تھوڑا تھوڑا تو ٹائم بھی جلدی کٹ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کتنی جلدی ٹائم کٹ گیا اور اگر بیٹھے رو تو ٹائم جلدی نہیں کٹتا ہے تو بس جیسے کچن میں آ جاؤ تو لگتا ہے اتنی تیزی سے ٹائم کٹ گیا ویسے بھی سارا کام دو گھنٹا بہت ہوتا ہے آرام سے بن جاتا ہے تو آج ہم افتار میں بنا رہے تھے پکوڑیاں بیگن کی پکوڑی بنائیں گے اور جیسے کہ میں نے بتایا چینی کی ڈال میرے گھر پہ پکا کے نہیں بنای جاتی ہے اس کو بھی گو کر ہی اس کو بنایا جاتا ہے تو بس چینی کی ڈال اور بیگن کی پکوڑی ہم بنا رہے ہیں آج ہم بنایں گے کسٹرڈ بنایا ہے میں نے آشربت بنایا ہے اور آلو کے کچالو بنایا ہے بس یہی سب ہے آج کا مینیو زیادہ نہیں کچھ بنا رہے ہیں باقی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں بس یہاں پہ فروٹس کو مجھے کاٹنا ہے تو یہاں پہ ہم ترگوس کو کاٹ رہے تھے اور ایسے صوبہ کا ٹائم بہت جلدی سے کر جاتا ہے کیونکہ گھر کی صاف صفائی کرنے رہتی ہے اور آج کل تو سبھی گھروں میں جو میٹ ہوتی ہے وہ نہیں آ رہی ہے اچھی بات ہے نہیں آ رہی ہے گھر کا کام خود بھی کر لو اس سے ہم ایکٹیو بھی رہتے ہیں اور بہت جلدی ٹائم بھی کر جاتا ہے تو صوبہ ساری کام ہو جاتے ہیں ایسے کہ جھاڑو پوچھا برطن ہے اور صاف صفائی ہے گھر کی اور شام میں صرف یہ کام رہ جاتا ہے تو بس ساری کام ہو گئے ہیں پکوڑیوں کے لیے یہاں پہ ہم بیسن کو بھول رہے ہیں اور موسیقی کافی لیٹ ہو گیا تھا چٹنی میں نے پیسی ہے کافی دیر میں چٹنی پیسی ہے جب میرے حضبین اٹھ گئے ہیں سوکے کیونکہ مکسی اگر چلتی تو ان کی آنکھ کھل جاتی تو بس یہاں پہ میں نے چٹنی بھی پیسی ہے اور ادھر ایک سائیڈ میں نے کیچپ نکال لیا ہے ایک سائیڈ میں نے یہاں پہ چٹنی نکال لیا ہے اور پتا ہے یہ چٹنی کا جار جو یہاں لکنو میں کتکی میلا لگتا ہے وہاں سے ہم خرید کے لائے تب سے یہ رکھا ہوا تھا تو میں نے سوچا تھا کس کو رمضان میں ہی نکالیں گے تو بہت اچھا ہے یہ ایک سائیڈ میں چٹنی رکھ دیجئے یا ایک سائیڈ میں آپ مسئلہ رکھنا چاہتے ہیں یا دوسری چٹنی جو رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو بس یہاں پہ میں نے اڈوں کو چھلنا شروع کر دیا ہے کیونکہ اڈے کی پکوڑی بھی بنے گی میری بیٹی کو اڈی کی پکوڑی بہت اچھی لگتی ہے اور ہمیں بھی اچھی لگتی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں اچھی لگتی ہے لیکن ان کو بہت زیادہ پسند ہے تو بس یہاں پہ یہ بھی تیاری ہو گئی ہے اور پتہ ہیں آلو آج کل ایسے آ رہے ہیں جو ایک بھی سیٹی لگتی ہے تو آلو پھوٹ جاتے ہیں تو میں نے دو آلو پہلے اوبالے تھے اس میں کا ایک آلو بلکل پھوٹ گیا بلکل میش ہو گیا وہ تو وہ ہمیں ہٹانا پڑا میں نے پھر سے دوبارہ ایک آلو اور بوائل کیا تو یہاں پہ بس آلو کے ہم کچالو بنا رہے تھے اور آلو کے کچالو میں ہم اپنے حضبن سے پوچھ رہے تھے نیمو ڈالیں کے نہ ڈالیں کیونکہ آج کل موسم اتنا زیادہ خراب ہے ذرا سبھی گلہ خراب ہو جائے تو وہ ہرڈل لگتا ہے ویسے بھی سن سن کے بڑا بہت سارا ٹینشن ہوتا ہے جو کرونا وائرس اتنا زیادہ پھیلا ہے بس لاسٹ میں اب کام رہ گیا ہے کسٹڈ کو تیار کرنا شربت کو تیار کرنا اور پکوڑیوں کو فرائی کرنا ویسے پکوڑیوں کو تلنا ہم چھے بڑے سے شروع کرتے ہیں کافی لیٹ میں سب سے آخر میں کہ پکوڑیاں کچھ حد تک تو گرم رہے وانا جب تھنڈی ہو جاتی ہیں تو وہ بلکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں تو میری ساری تیاریاں ہو گئی ہیں افتار کی ہم لوگوں کو افتار کرنا ہے اور آپ لوگوں کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا ضرور سے شیئر کیجئے گا میرے ساتھ اور اگر آپ میرے چنل پر نہ ہیں تو بغیر سبسکرائب کیے بلکل بھی کہیں بھی مچ جائیے گا اور یہاں میرا شربت بھی تیار ہو گیا ہے دستخان ہم لوگوں نے لگا دیا ہے ویسے ہم لوگوں کو زمین میں بیٹھ کے چٹائی پر دستخان ڈال کے ہی اچھا لگتا ہے تو چلیئے اس ویڈیو کا کرتے ہیں یہیں پہ انڈ ملتے ہیں آپ سب سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی بائی اور ضرور سے شیئر کیجئے گا مجھ سے کہ یہ میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں موسیقی 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 موسیقی